بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر ہم لوگ سیکنڈری موٹفز کو کور کریں گے اور ہم نے بچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بیسکلی دیکھا تھا کہ سیکنڈری موٹفز کیا ہوتے ہیں شورٹلی تو سیکنڈری موٹفز وہ موٹفز ہوتے ہیں جو ان لرنڈ ہوتے ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی سے اپنے فرنڈز وغیرہ سے سیکھتے ہیں جو ان نیچرل ہی ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے تو ہم مین اس طرح کے چھے قسم کے موٹفز ہوتے ہیں جن کو ہم ون بائی ون کر کے دیکھیں گے سب سے پہلا جو موٹف ہے وہ اچیفمنٹ کا موٹف اچیفمنٹ سے مراد ہے حاصل کرنا کسی چیز کو کوئی اپنے زندگی میں گول ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی پوزیشن سے سٹیٹس ہوتا ہے جس کو وہ اچیف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری بات آپ موٹیویٹ ہوں گے تب ہی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان لرنڈ ہوتی ہے آپ پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں نے یہ اس پوزیشن پر جانا ہے میں نے اسکول میں پوزیشن حاصل کرنی ہے یا پھر یہ کہ میں نے بڑے ہو کے یہ کیریئر چوز کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ سوسائیٹی کے درہو اپنے فرنڈز فیملیز کے درہو سیکھتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو جو ہے سیکنڈری موٹیویشن کہا جاتا ہے پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عزا اللہ آزمی نہیں ہے کہ وہ گول اچیف کرنے کے بعد ہی آپ کو سیٹسفیکشن ہو اس گول کو اچیف کرنے کے طور پر میں جو پروسس ہے جو محنت ہے اس کو بھی لوگ انجوائی کرتے ہیں اور وہ خود ایک موٹیویشن کے طور پر کام کرتا ہے پھر جو موٹیویشن کا لیبل ہے وہ پرسن تو پرسن ویری کرتا ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے گول کو حاصل کرنے کی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر موٹیویشن کا لیبل کم ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہائی موٹیویشن والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت لئے مشکل قسم کے چیلنجز کو بھی چیلنجز کو بھی اوور کم کر لیتے ہیں جبکہ لوگ موٹیویشن والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیلیر کے ڈر سے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں یا کہیں ہم اس میں ہمیں نقصان نہ ہو جائے اس وجہ سے اکثر اپنے گولز کو اچیف نہیں کر باتے اور وہ اپنے گولز ہی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سیٹ کرتے ہیں ہائی گولز نہیں اچیف کرتے اسی طرح جو اچیفمنٹ والا محول ہوتا ہے یعنی جو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اچیفمنٹ کو بہت زیادہ بہت زیادہ قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہاں پہ کمپیٹیشن کا محول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے جب آپ نے کوئی ہائی اچیفمنٹ کرنی ہوگی تو وہاں پہ مختلف کمپیٹیٹرز بھی ہوں گے مقابلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اچیفمنٹ والے محول کے اندر اور پھر اس کے بعد ہے کہ کیا اچیفمنٹ کی موٹیویشن کو میر بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسکلی جس کو ٹی اٹی شارٹ میں بولتے ہیں اور یہ تیمیٹک اپنیسیشن ٹیسٹ کہلاتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی جس طرح میں نے ایک ایک بندے کو دی جاتی ہیں یہ پکچر دکھائی جاتی ہیں جو کہ ایمیویس ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر آپ کو پروپرلی کلیرلی نہیں پتا ہوتا کہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے اور پھر وہ مختلف پکچرز سیریز اور پکچرز ہوتی ہیں کافی ساری جو ایک بندے کو دی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سٹوری لکھو اس کے اوپر جس کی ایک سٹارٹ ہو ایک اینڈ ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر پوری ایک سٹوری ہونی چاہیے تو وہ ان تصویروں کو دیکھتے کہ اپنے ذہن کے مطابق ایک تصویر ایک کہانی لکھ دیتا ہے اب وہ جو کہانی ہوتی ہے وہ سائیکولوجسٹ کو ہیلپ کرتی ہے یہ چیک کرنے میں کہ اس بندے کی لیول آف موٹیویشن جو اس بندے کی موٹیویشن کیا ہیں وہ بیسے کے لیے اس کہانی کے اندر انکانشیسلی اپنی ساری اپنی زندگی کی موٹیویشن کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم میر کر رہیتے ہیں کہ کسی انسان کی اچیومنٹ کی موٹیویشن کتنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جو اچیومنٹ کے آپ کے اٹیٹیٹوٹ کے اندر ہیلپ فل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پیرنٹس آ جاتے ہیں اگر کسی شخص کے پیرنٹس ایسے تھے جنہوں نے اس کے لیے ہائی گول سٹیٹ کیے اس کو انکریج کیا ٹھیک ہے اور بچپن سے اس کو ہائی گول اورینٹڈ بنایا بڑے گولز اچیومنٹ کرنے کی کوشش کرو تو وہ بندہ آٹومیٹکلی ہائی اچیومنٹ کی طرف جائے گا اور اسی طرح اگر اس کے سبلنگز یعنی اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ ہائی اچیورز ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ ہائی گولز اٹین کر رہے ہیں تو اس کا دماغ آٹومیٹکلی اس ٹین پر چلا جائے گا کہ مجھے بھی انہی کو فالو کرنا ہے اور وہ بھی زیادہ درشید دیکھ گیا کہ ہائی اچیور بنتا ہے دوسری جو مین آپ کی سیکنڈری موٹیو ہے وہ کیوریاسٹی یعنی تجسس انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے تجسس وہ جاننا چاہتا ہے چیزوں کو آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارا تجسس ہوتا ہے وہ ہر چیز کو چیک کرنا چاہتا ہے اس چیز کے اندر کیا ہے یہ چیز کس طرح کام کرتی ہے وہ مختلف قسم کی questions آپ سے پوچھتا ہے even جو کہتے ہیں کہ کھلونوں کو توڑ کے بچے توڑتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جاننا جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارا تجسس ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے parents یا جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو آپ کا school وہ ایک important role play کرتا ہے آپ کے اس curiosity کے اندر یعنی کہ یا تو وہ آپ کی تربیت اس طرح کی کریں گے کہ آپ کی یہ تجسس کی جو sense ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کے questions کو encourage کیا جائے آپ سے آپ کے questions کو answer کیا جائے اور آپ کو اس attitude کی پر شاباش دی جائے کہ یار اچھی بات ہے آپ اس طرح کی questions پوچھ رہے ہو تو صحیحی بات ہے آپ کے اندر یہ curiosity اور زیادہ ہوگی لیکن اگر اسی کو discourage کیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں بس اس طرح کی بات نہیں کرنی زیادہ questions منت پوچھا کرو خام خام ہے اس طرح کے کام مت کیا کرو تو اس طرح کے محول کے اندر curiosity انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا ایک آپ کا اہم motive ہے secondary motive ہے curiosity تیسرا جو motive ہے وہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے basically یہ attitude انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ وہ تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے جو چیز اس کی care take کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس سے خوش رہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو وہ کام کرتا ہے وہ اس چیز کے اندر help ہوتا ہے for example ایک بچہ ہے اور اس کی ماں اگر اس کو کسی چیز کو کوئی کام کرنے پر شاباش دیتی ہے اور ایک دوسرا کام کرنے پر ڈانٹتی ہے تو وہ بچہ زیادہ وہی کام کرے گا جس پہ اس کی ماں اس کو شاباش دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں سے پریز چاہتا ہے اپنی ماں سے چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی تعریف کرے ٹھیک ہے اسی طرح ایک ڈاگ ٹرینر جو ہے وہ کتے کو اگر کوئی ٹاسک کرنے کا کہتا ہے for example وہ اسے sit down کہتا ہے یعنی بیٹھ شاہو اور اگر وہ کتا بیٹھ جائے گا تو اس کو وہ کوئی treat دے گا تو اس طرح اس ڈاگ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میں یہ action کروں گا تو میرا ٹرینر مجھ سے خوش ہوگا اور مجھے reward ملے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے punish بھی کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے صرف reward نہ دیا جائے تو اس طرح سے ان کی training ہو جاتی ہے اور وہ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا trainer جو ان کا جسے وہ پیار کرتے ہیں وہ اس کو کرنے کا کہتا ہے تو approval اور disapproval یہ بھی اس کے اندر بہت important role play کرتے ہیں اگر کسی parents آپ کے کسی جیس کو approve کرتے ہیں کہ یہ کام کر لو خوشی سے تو آپ وہ کرنے میں خوش رہو گے اور اگر وہی کسی چیز سے منع کرتے ہیں disproof کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو آپ کوشش کرو گے کہ وہ کام نہ کیا جائے ٹھیک ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے need of affiliation انسان ایک domestic animal ہے یہ اکیلا نہیں رہ سکتا تو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہو چاہتا ہے کہ وہ relationship کے اندر ہے یعنی وہ اپنے دوست بنانا چاہتا ہے اپنا social circuit بڑھانا چاہتا ہے affiliate کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ desire بھی جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کا secondary motive کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ اپنے society سے ہی سیکھتے ہو اور اس کے اندر culture کا بہت important role ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کے culture میں پرورش پا رہے ہو اس طرح کے ماحول کے اندر موجود ہو جہاں پہ social gathering بہت زیادہ عام ہے اور بہت زیادہ دوست وغیرہ آپ اس میں interact کرتے ہیں تو definitely آپ بھی ایسے ہی کرو گے آپ کے بھی بہت زیادہ دوستوں کے ایک بڑا circle ہوگا اور آپ زیادہ دوستوں کے ساتھ spend کرنے کی کوشش کرو گے لیکن اگر آپ ایک ایسے ہی society میں رہ رہے ہو جہاں پہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے ہر کوئی زیادہ در جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے تو اس کے اندر definitely آپ کا پھر جان اسی طرف ہو جائے گا اور آپ بھی زیادہ social نہیں رہو گے لیکن بہتر کچھ نہ کچھ social سرکت انسان کا ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ time spend کرنا پسند کرتا ہے اب اس کے اندر کچھ gender کا بھی difference ہوتا ہے یعنی کچھ جو females ہوتی ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ پسند کرتی ہیں کہ وہ اپنے دوست و حباب کے ساتھ اپنی friends کے ساتھ اپنے groups کے ساتھ زیادہ time گزارے اور ان کے ساتھ گپیں شپیں لگائیں یہ کام عورتیں اس چیز کو ladies females اس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہیں males کی نسبت اس کے بعد next جو ہے وہ ہے need of power یہ بھی ایک secondary motivation ہے جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کی پاس power ہے جن لوگوں کی پاس power ہے وہ کس طرح کا lifestyle گزارے ہیں ان کی کس طرح کی زندگی ہے تو وہ ان سے influence ہو کے وہ بھی جاتا ہے کہ اس کے پاس power ہو ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں سنٹیو پر وہ اپنا حکم جلا سکے اور basically وہ لوگ recognize کریں اس کو ایک powerful انسان کے دور پہ تو اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں جن کی اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے وہ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی organizations میں کام کریں ان کے بہت بڑے بڑے businesses ہوں جس کے اندر تاکہ وہ ان کے اندر بہت سارے لوگ ہوں جن کے اوپر وہ اپنی جو powerful being a powerful individual کی جو ان کی capability ہے وہ اس کے اوپر express کر سکیں تو اس کے اس طرح کی جو چیز ہے need for power اس کے اندر بھی gender کا difference موجود ہوتا ہے جو آپ کی females ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ زیادہ تر اس طرح کی job پسند کرتی ہیں جو smooth ہو جس کے اندر زیادہ challenges بگا رہنا ہو جس کے اندر یہ need for power والی element ہے یہ اتنا زیادہ matter نہیں کرتا female کے لیے جو male ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی dominance شو کریں اور ان کے اندر زیادہ سارے لوگ ہوں under ان کے زیادہ سارے لوگ ہوں جن کے اوپر وہ اپنی dominance شو کر سکیں تو یہ چیز male کے اندر زیادہ ہوتی ہے بنسبت female کے اس کے بعد جو next ہے motivation وہ work کی motivation ہے کام ظاہری بات ہے ایک بہت اہم element ہے انسان کی زندگی کا اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ کام کرنے کے بعد اس کی بہت ساری دوسرے biological motives پورے ہوتے ہیں فار اگزامپل اس کے break کا problem shelter کا problem یہ سب کچھ solve ہو جاتا ہے اور work سے اس کو کام سے اس کو sense of achievement بھی ملتی ہے اور وہ کسی اپنے کام کے زیاد affiliate بھی کر سکتا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کام automatically اس کی ایک motivation بن جاتا ہے اور وہ کام کو ایک motivation کے طور پر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد کچھ theories ہیں جو پیش کی گئی motivation کی explanation کے لئے اس کے اندر سب سے پہلے جو theory ہے instinct theory basically یہ کہتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ instincts automatically nature میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر کچھ biological variables موجود ہیں جو automatically پیش کو پہلی بار لگا لاؤ automatically وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھیل چلیتا ہے تو اب یہ کیا ہے یہ اندر کی biological instinct ہے جو اس کو بتا دی ہے کہ اس نے کسی ٹائم پہ کس طرح سے act کر نا ہے ٹھیک ہے تو یہ instinct تمام living organisms کے اندر موجود ہوتی ہے اور جو بھی ہمارے different قسم کی behaviors ہوتے ہیں وہ اس instinct کی وجہ سے ہوتے ہیں اس instinct کے رد عمل کے طور پہ ہم behavior کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کچھ shortcomings تھی جس میں main main points یہ تھے کہ سب سے پہلے پرائیمری یا power instinct ہیں کون کون سی for example کچھ psychologists تھے جنہوں نے 18 قسم کی instinct انوائیں اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں instinct کنوا دیں تو main یہ چیز ہے کہ ابھی تک determine ہی نہیں ہو پایا کہ instinct مزن ہیں کتنی انسان کی دوسری جو اس کی تنقیل کی گئی ہو جی تھا کہ اگر سارے انسانوں کی instinct سیم ہے اور سیم ہی انسٹنک کی اوپر پیدا ہوئے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ انسان جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی situation کے اندر مختلف طرح سے behave کرتے ہیں اگر کچھ لوگوں کو بھوکا رکھا جائے پانچ شے گھنٹے سات گھنٹے تو بھوکا رہنے کے بعد جب سامنے کھانا رکھا جائے گا تو ہر بندہ طرح 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 کی بہت ہی ڈیرائیو ریڈکشن تھی ڈیرائیو ریڈکشن تھی کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے ہمارے جو بائیولوجیکل اور فیزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر ایک تینشن کیسی قیفیت بیدا کرتی ہیں اور اس قیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری موٹیویشن بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مختلف کام کرتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ ایک ہماری فیزیولوجیکل نیڈ ہے بائیولوجیکل نیڈ ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک بھوک تھی وہ ڈرائیو تھی یہ ڈرائیو کی ڈیفنیشن اسی طرح کام کرتی ہے تو جو میں نے ایک جس میں اس کو ختم کر سک ہوں اس کے اندر ایک پروس ہوتا ہومیو سٹیٹس ہومیو سٹیٹس بیسیکلی یہ پروسس ہے جو باڈی ہے وہ بائیولوجیکلی بیلنس رہنا چاہتی ہے یعنی باڈی جو ہے وہ ٹینشن کی فارم میں نہیں جانا چاہتی کہ اس کو بھوک محسوس ہو پیاس محسوس ہو یا کوئی بھی گرمی سردی محسوس ہو تو وہ مختلف قسم کے کام جسم کرتا رہتا ہے تا کہ نہ اس کو بھوک لگے نہ پیاس لگے اور نہ اس کو گرمی سردی محسوس ہو تو یہ جو پروسس ہے باڈی کو سٹیبل رکھنے کا اس پروسس کو ہم بیسیکلی ہومیو سٹیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ہے پرائمری اور سیکنڈری ڈرائیو یعنی ڈرائیو بھی پھر آگے بتایا گیا دو قسم کی ہیں ڈرائیو پہلے بتا دی کہ ڈرائیو کیا ہوتی ہے آگے سے ڈرائیو کی ٹائپ ہیں دو طرح کی ڈرائیو ہوتی ہیں جو بائیولاجیکل ہوتی ہیں اور ان کے ختم کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھاؤ گے پیاس لگی ہے تو پانی پی ہوگے تو یہ آپ کی بائیولاجیکل ڈرائیو ہیں اور جن کی اندرلائنگ چیزوں کو ہم یوٹیلائز کر کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے وہ آپ کی لرننگ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے ایدگر کی سوسائٹی سے جس کے اندر ایک 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 اگزامپل ہے جو ہم نے سب سے پہلے اوپر پڑا تو یہ آپ کی سیکنڈری ڈرائیو ہے اب اس کی اوپر کرٹیسیزم بھی مختلف کیے گئے اور سب سے پہلا جو کرٹیسیزم تھا خوش تھا کہ کیوریسیٹی اور رسک ٹیکنگ بیہیویر کیوں آتا انسان میں اگر انسان صرف اسی طرح ہے کہ اس کی بیلنس رہے تو اس کو کھانا مل گیا پین مل گیا شلٹر اچھا مل گیا پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تجسوس مل جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا کہ آپ کو دیکھ احران ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے کیوں ایسا ہوتا کہ نیچر کی ڈیفرنٹ جو فینومنان ہیں ان کو کھوزنے کی کوشش کرتا ہے جا کے پہاڑوں سے نیچے چھانگ لگانے کی کوشش جو ہماری ڈرائیوز ہیں یہی انسان کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں تو پھر انسان گول کیوں سیٹ کرتا ہے وہ ہی اچیومنٹ کیوں حاصل کرنا جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کے جسم کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کے کچھ تیسیم جو اس کے اوپر کیے گئے اس کے بعد تیسری تیوری تھی تیوری 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 کیا کہتی ہے یعنی جو ہمارا جسم ہے وہ ایک خاص قسم کی ایکسائیٹمنٹ چاہتا ہے ایک خاص قسم کی جو ہے ایک خاص مزہ یا خاص خوشی حاضر کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو جب اگر اس کو خاص لیول آف ایکسائیٹمنٹ مل جائے تو وہ نارمل رہتا ہے اگر وہ لیول آف ایکسائیٹمنٹ زیادہ ہو جائے تو یعنی موٹیویشن کا لیول زیادہ ہو جائے تو اس سے اس کی جو باڈی ہے اس کے اوپر نیگیٹیف ایفیکت بھی ہوتا ہے یعنی اس کو انگزائیٹی ہو سکتی ہے اور ہو جاتا ہے اور اگر اس کی موٹیویشن کا لیول موٹیویشن کا کم ہو جائے یعنی اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہ رہے وہ کوئی بلکل فن یا مزے موج کرنا ہی نہ چاہے تو وہ جو ہوتا ہے آپ کا دیپریشن والی کیفیت میں چلا جاتا ہے یعنی اس کو کسی بیسکلی اراؤزل تھی رہی ہے انسان ایک کونسٹنٹ بیلنس میں رہنا چاہتا ہے ایک سائٹوینٹ لیول کے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ خاص قسم کی تفریح ہو جو اس کی زندگی میں اس کو میسر رہے اس کے بات چوتھی تھی 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 وہ کام کر جاتا ہے یعنی کسی بھی چیز کے اندر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ وہ کام کروگے اور اگر فائدہ نہیں نظر آ رہا تو آپ وہ کام نہیں کروگے ایک بچہ ہے تو اگر اس کی پیرنٹس اس کو ایک ٹوفی دیتے ہیں کہ اگر تم یہ ٹوفی کیا گیا بچہ تھا کچھ بیہیوئر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بظاہر کوئی بھی انسینٹیو نظر نہیں آ رہا تھا فار اگر کہ لڑائی ہو رہی ہے اب اس لڑائی کو چھوڑانے کے لئے چلے جاتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر بظاہر آپ کو چھوڑ بھی کیا گئے اس کے بعد پانچ میں جو تھیوری بھی بھی کو گنیٹیو تھیوری تھیوری بیسی کے لئے کہتی ہے اس کے اندر مختلف قسم تھیوری ہیں اور بیسی ان کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ایکشنز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو گنیٹیو پروس کو ایکسپلین کرتے ہیں کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ کی اسی گول کو حاصل کرنے کی ایکسپیکٹیشن کہ اگر میں نے یہی بیہیویر رکھا لیٹس سے آپ فرسٹ آنا چاہتے ہو تو آپ یہ آپ یہ دیٹرمائن کروگے کہ اگر پورا سمسٹر میرا یہ بیہیویر رہا تو میں فرسٹ آ سکتا ہوں یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ گول مجھے حاصل ہو جائے گ اگر میرا بیہیویر ایسا رہا تو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اور ویلیو کیا ہے ویلیو اس گول کی ویلیو ہے یعنی فرسٹ آنے کی کی یا آپ کی زندگی میں کتنی ویلیو ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کے موٹیویشن کتنی زیادہ ہے اگر آپ کے ذہن میں فرسٹ آنے کی ویلیو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور آپ ایکسپیکٹیشن بھی آپ کی اچھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اگر پورا میری سمسٹر اس طرح سے گزار تو میں فرسٹ آ سکتا ہوں اب آپ کی ویلیو بھی ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی پاسٹیو ہے تو اس طرح سے آپ کی موٹیویشن بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی اس میں سے جس طرح جس چیز کم ہوتی جائے جائے گی آپ لیول آف موٹیویشن اسی طرح سے کم ہوتا جائے گا اس کے بات ہے انٹرنزک اور ایکسٹرنزک موٹیویشن انٹرنزک موٹیویشن بیسکلی وہ موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ اندر سے آتی ہے یعنی انسان کی جو تینجیبل گولز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تینجیبل گولز ہوتے ہیں جن کو آپ تینجیبل بیسکلی ان چیزوں کہتے ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہو تو آپ کی مٹیریل اسٹک قسم کے گول نہیں ہوتے ٹھیک ہے فار ایزمپل آپ کہیں پہ بیٹھ کے کوئی بویٹری لکھ رہے ہو ٹھیک ہے یا گانا گنگنا رہے ہو تو اب آپ یہ فیم کے لیے نہیں کر رہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا گانا کو سنی مشہور ہو جاؤ بلکہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو یہ چیز ہوگی یہ انٹرنزک موٹیویشن کہلائے گی یعنی یہ آپ کی اپنی موٹیویشن آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی اپنے بڑھانا چاہ رہے اور لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اس طرح کی ڈیویشن ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک جو انٹرنزک موٹیویشن ہے اس کے تحت کوئی کام کیا جائے تو اس کے ریزلٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت ایکسٹرنزک موٹیویشن کے اسی لئے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو وہ کام کریں جو آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے جو آپ دل سے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ کام آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر پاؤ گے تو اگر ایک بچہ ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھا ہومورگ کریں اور لگتار آپ اس کو ہومورگ کرنے کی اوپر کوئی ایک ٹرنزک موٹیویشن دیتے رہا رہے ہو کوئی چیز بنا کے دے رہے ہو تو ایک پوائنٹ آئے گا جس کی اوپر بچہ اندر سے ہومورگ نہیں کرنا چاہے گا یعنی اس کی انٹرنزک موٹیویشن بلکل ختم ہو جائے گی اور جب تک آپ اس کو ٹوفی دے رہے ہو تب تک وہ کام کرے گا جب آپ کو دینا چھوڑ دوگے تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے last تیوری جو ہے وہ ابراہم مسلو کی تیوری ہے ابراہم مسلو امریکن سائکولزیس تھے جو نے کمپریہنسیف تیوری دی موٹیویشن کی اور اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے جو اوپر باگی تیوری 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 کی کہ یہ بہت زیادہ نیگیٹیب لی اورینٹیڈ ہیں یعنی یہ بہت زیادہ انسان کو نٹلے تبقے کی اوپر لے جاتی ہیں تو اس کی جو کی پوائنٹ تیوری کے وہ یہ تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انسان اپنی بائیولوجیکل نیڈز کی درائیو ہوتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کی فیزیولوجیکل نیڈ صرف یہی صرف میٹا نیڈ اور ڈیفیشنسی نیڈ انسان کی زندگی میں دو ترہ کی لیویل ہوتے ہیں ایک ہو کہ کسی چیز کی کمی ہو ٹھیک ہے اور ایک یہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے لیکن میں جس سٹیٹس کی اوپر کھڑا ہوں میں وہاں سے آگے جانا چاہتا ہوں ہوتے ہیں اس کی فیملی پوری کمپلیٹ ہوتی ہے دوست احباب ہوتے سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس لیکن اس کے پاوجود وہ چاہتا ہے کہ جس لیول پہ میں ہوں اب میں اس سے اور آگے بڑھوں تو یہ جو ہوتی ہے یہاں سے آگے جو بڑھنا ہے یہ میٹا نیڈ ہوتی ہیں اور ڈیفیشنسی نیڈ یہ ہوتی ہیں جو اس کی بنیادی ضروریت کی چیزیں ہیں وہ ہی پوری نہیں ہے اس کو کھانا پینا پراپر نہیں مل رہا اس کو اس کی سیفٹی نیڈ پوری نہیں ہیں یا اس کی فیملی جو ہے وہ ہی پوری نہیں ہے فیملی سے مراد فرین سوشل سرکل سارا کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ڈیفیشنسی نیڈ پھر کہلائیں گی تو یہ جو پیرامیٹ ایک بنایا گیا ہے یہ بیسک کے طور پر سرف کرتا ہے کہ سب سے بنیادی جو ہوتی ہیں وہ فیزیولوجیکل نیڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے انسان کھانا پینہ شلٹر اور ہوا وغیرہ ان چیزوں کی طرف پڑتا ہے جب یہ نیڈ اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے پاس سیفٹی نیڈ کی طرف پڑتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی جاب پہ پہ جائے اس کی انکم آنا شروع کر جائے اس کے بعد تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی سیفٹی اور فیزیولوجیکل پوری ہو جاتے ہیں پھر وہ چاہتا ہے اس کی نیڈ بھی پوری ہو اور جب یہ نیڈ اس کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی ازت بڑھانا چاہتا ہے اپنا سٹیٹس بڑھانا چاہتا ہے گھڑی لے گا اچھی اچھی گھڑی پہنے گا یہ سب کام کرے گا تاکہ اس کی سیلف ریسپیکٹ میں اضافہ ہو اور اس کے بعد آخری چیز ہوتی ہے وہ سیلف ایکچولیزیشن جب اس کی سیلف ایسٹیم سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی سیلف ایکچولیزیشن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کے اندر اور زیادہ ڈیپ اترنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ معاشرے کے بارے میں سوچ نہ اور ارد گرد و نواہ کے بارے میں سوچ نہ اور پوری انسانیت کے بارے میں سوچ نہیں بات ہوتی ہے ٹھیک تو مسلوز کی تیوری کی جو پر جو دو طرح سے کیے گئے کہ سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ کیا ہم واقعی اتنی نیٹلی طریقے سے ان سب کیسز کو آ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کیا کہ فیزیولوجیکل نیڈ ہیں سیفٹی نیڈ ہیں بغیرہ بغیرہ تو جس طرح سے انہوں نے کیا تو کویسٹن یہ تھا کہ کیا واقعی اتنی ایون لی دیسٹریبیوٹنگ پاسیبل ہے دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے سٹرکچر بنایا کیا اس کی رینکنگ صحیح ہے یعنی کیا واقعی سب سے پہلے فیزیولوجیکل نیڈ آئے گی پھر سیفٹی نیڈ آئے گی پھر لاب بلونگنگ آئے گی یا یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کی اوپر کچھ تک ڈسکشن کی گئی ٹھیک ہے یہ بیسی لی آپ کا لیکچر نمبر سیکنڈری موٹیویشن تھا جس کے اندر ہم نے سیکنڈری موٹیویشن کو کور کیا ٹائی سیکنڈری موٹیویشن کور کی اور جتنی بھی تھیوریز تھی اس کے رگارڈنگ وہ سارا کچھ ہم نے کور کیا ٹھیک کی